جناب ڈاکٹر زاکر صاحب اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے دس بیس اور نیک دل اور اتنے پڑے لکھیں اتنے انڈیکچل ایک آدمی اور پیدا کریں جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونہ کونہ دیش کا کونہ کونہ روشن کریں تہے دل سے سواگت آپ کا میرا ایک چھوٹا سا سوال سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرگن صاحب کے اندر گرنانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ گیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں یا وہاں کا کینٹورنمنٹ جو ہے الاؤڈ پرمیشن نہیں دیتا مگر یہ تو تیہ ہے آپ بانتے ہیں اسلام بانتا ہے ہم بانتے ہیں ہمارے گرنٹوں کے اندر درج ہے گرنانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حق دار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کر آئے تو گرنانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے ہمارے گرنٹ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے ایک سال لگتا تھا اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں کی دیکھ وال جو کرتا تھا وہ ملہ جیون کرتا تھا جب گرنانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملہ جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لئے آیا تو اس نے دیکھا گرنانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے وہ گصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے اور اس نے گصے کے اندر آکے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا تو ہمارے گرنٹ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمیں ہل گیا جدر گرنانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مرتا تھا تو وہ جور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی اولیہ ہے تو اس سمیں کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکندین صاحب تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ برجن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنٹوں کے اندر کس طریقے سے اولیہ ہے یہ کرپیہ پتا ہے میں صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرن صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنٹ صاحب پڑھ چکا ہوں اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مقتصر سے ہونے کے وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنٹ کو بھی کوٹ کروں آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ساتھ چاہوں گا کہ ایوین گرو گرنٹ کی کتاب پڑھیں گے آپ گرنٹ جسے ادھی گرنٹ کہتے ہیں اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب کو اس سکھ دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی جو گرو گرنٹ صاحب ادھی گرنٹ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے سب سے پہلا شلوک جس کے کہتے ہیں جاپو جی جس کے معنی ہے کہ گوڑ is true he is only one he is not begotten and he is free from fear and want کیونکہ میں انگریزی میں پڑھا ہوں اس لئے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے وہ حق ہے اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنیں گا اور وہ ایم موٹل ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اور اس کو سکیزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اوم کارا in a manifest form he is اوم کارا and unmanifest form he is ایک اوم کارا اور کئی اس کے اٹریبیوٹ سے مثال کے طور پر پرودگار اقل اور اسے رحیم کہا گیا ہے واہی گرو as one god کہا گیا ہے اور it is strictly against idol worship and اہتار ودا بائے صاحب کا سوال تھا کہ ان نے گھرنٹ میں پڑھا کے گھرنٹ آنک صاحب مکہ کے اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا کیونکہ یہ age of science and technology ہے اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے دس ہزار سال یا چار ہزار سال تو شاید اس کے بارے میں historical record بننا مشکل ہے حالانکہ even Jesus Christ کے بارے میں دو ہزار سال historical record ہے کیونکہ Sikhism جو ایک اقدم نیا مذہب ہے جتنے مذہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے کچھ سے ایک دو سال پہلے 15th century میں towards the end of the 15th century گروہ نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب جو قائم ہوا hardly four five hundred ہے چار سو پانچ سو سال اور اگر یہ مان لو سپود مثال کے طور پر مان لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چاہتا ہوں کسی کو بڑا لگے مان لو یہ سچ ہے مان لو اگر چار سو پانچ سو سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ قابا ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو historical record میں بلکل لکھا ہوتا تھا اور کئی historical record میں یہ نہیں کہ قابا ہلا ادھر ادھر کئی historical record آپ دیکھیں گے ہسٹری اتنی الحمدللہ آٹھ سو نو سو سال پہلے ہزار سال پہلے جو موگل نے کیے بلکل لکھا ہوا historical record میں تو یہ کہنا کہ گروہ نانک صاحب وہاں گہے اور قابا ہل گیا یہ بلکل سائنس کے خلاف ہے کیونکہ سائنس میں کوئی بھی record نہیں ہے وہاں کے دیش کے record میں کہی بھی نہیں کہ قابا ہلا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گلتی سے کس نے لکھا ہوں گا کئی قصے کہانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گروہ گنڈ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہیں حق کی بات ہے لیکن یہ تسلیم کرنا کہ قابا ہل گیا یہ بلکل سائنس کے بھی خلاف ہے سائنس کے خلاف ہے اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی گیر مسلم جا سکتا ہے ممکن ہے چھپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے جا سکتا ہے بازم موسیقی